سواگت ہے دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ریسینٹ فیکٹس پہ دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو انسان اور انسانی بیہیوئر سے جھوڑے کچھ ایسے انٹرسٹنگ اور بہت مزیدار فیکٹس کے بارے میں بتا جنہیں چاندگی اپنے مزا تو آئے گا ہی ساتھی ساتھ حیرانی بھی بہت ہوگی تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں کچھ ایسے انٹرسٹنگ اور بہت مزیدار فیکٹس فیکٹ نمبر ون دوستو آج کس پولیوشن بھری دنیا میں کون نہیں چاہتے کہ ایسا انبائرمنٹ جس میں اس کے چاروں طرف ہریالی ہو اور وہ تاجی ہوا میں سانس لے سکے پر دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو اکسیجن کے ساتھ ساتھ دھول کے کچھ چھوٹے چھوٹے کن بھی ہمارے شریر میں کچھے چلے آتے ہیں اس طرح ایک انسان اپنے پورے جیون کال میں دھول کتنا دھول گلٹی کے چھوٹے چھوٹے کن بھی دوستو ایک انسان اپنے پورے جیون کال میں اکسیجن کے ساتھ بیس کلو سے زیادہ دھول مٹی کے چھوٹے چھوٹے کن بھی ہمارے شریر میں کچھ لیتا ہے یہ آنکڑا ان انسانوں میں زیادہ ہو سکتا ہے جو زیادہ پولیوٹیڈ ایریا میں کام کرتے ہیں پر اوسطن ایک انسان بیس کلو سے زیادہ دھول مٹی اپنے شریر میں کچھ لیتا ہے دوستو آپ جب بھی کہیں کبھی باہر جاتے ہوں گے پرسنل کام سے یا کہیں گھومنے تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی کبھی نہ کبھی پریشان جرور ہوا ہوگا وہ ہے ٹرافک سگنل ٹرافک سگنل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے کھڑے کئی بار بہت زیادہ ایریٹیٹ بھی ہو جاتے ہیں پر دوستو کہ آپ کو پتہ ہے ہم اپنی پورے لائف ٹائم میں جتنی دیر ٹرافک سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں اس پورے سمائے کو اگر جوڑ دیا جائے نہ تو وہ آتا ہے چودہ دن مطلب ایک انسان اپنے پوری زندگی کے چودہ دن ٹرافک سگنل پر کھڑے ہو کر بتاتا ہے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ایکسرسائز کرنا ہمارے شریر کے لئے کتنا ضروری ہے اور یہ بات اس فیکٹ سے اور زیادہ کلیر ہو جائے گا کہ ایکسرسائز ہمیں روج ہی کرنا چاہیے کیونکہ جو انسان ایکسرسائز کرتے ہیں مطلب جو انسان روج کم سے کم تیس منٹ بھی ایکسرسائز کرتا ہونا وہ دوسرے انسانوں کے مقابلے جو کی ایکسرسائز نہیں کرتے ان کے کمپیریزن میں دس پرسنٹ زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں تو دوستو آج سے یہ ایکسرسائز کرنا شروع کر دو فیکٹ نمبر فور دوستو ہمارا شریر اندھیرے میں چمکتا ہے بلکل یہ جادو کی طرح ہے پر دوستو ہم اسے دیکھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھوں کی کیپیبلیٹی ہوتی نہیں ہے مطلب جتنی کیپیبلیٹی ہماری آنکھوں کی ہے نا جو روشنی دیکھنے کی مطلب جو روشنی ہم اپنی سادھان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس روشنی کے کمپیریزن میں ہمارے شریر سے نکلنے والی جو روشنی ہوتی ہے وہ ایک ہزار گناہ کم ہوتی ہے اس لئے ہم اپنی آنکھوں سے اس روشنی کو نہیں دیکھ پاتے جو ہمارے شریر سے نکلتے ہیں پر دوستو یہ بات بلکل سچ ہے دوستو ہم جب کبھی بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہم آرام کرنے کے لئے سو جاتے ہیں پر دوستو ہمیں سوتے ٹائم ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سوتے ٹائم ہمارا دیماغ بالکل شانت رہے اس ٹائم ہم کچھ بھی نہ سوچتے رہے کیونکہ دوستو اگر ہم سوتے سمیں کچھ سوچتے ہیں تو ہمیں نین تو آ جاتی ہے پر ہمارے سونے کے بعد بھی ہمارا دیماغ لگاتار اس بارے میں سوچتا رہتا ہے اسی کارن جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں آرام محسوس ہونی کے وجہ تھکاوٹ اور چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے اس لئے دوستو اگلی بار آپ جب بھی سونے کے لئے جائے تو اپنے دیماغ کو بالکل شانت رکھیں اور کچھ بھی نہ سوچیں تاکہ جب آپ سو کے اٹھیں تو بالکل آپ کو ریفریش محسوس ہو بالکل آرام محسوس ہو لیکن تھکاوٹ اور چڑچڑاپن دوستو ویڈیو پسند آیا ہو اور تھوڑا سا بھی انفرمیٹیو لگا ہو تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو سسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جانا ایسا کر کے آپ ایک بہترین کام کرو گی ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں till then take care